ہلو ایبری ون تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ کل کا نائٹ ہم لوگ کا کافی مزہ آیا سونے میں جو ہے ہم لوگ کو پتہ ہی ہوگا پیٹھول پمپی ہم لوگ کل کیمپنگ کر کے سوئے ہیں کافی مزہ آیا رات میں کافی زیادہ ہم لوگ کو تھوڑا ڈر تھا بس کی بارش نہ ہو جائے تو خیر بارش تو نہیں ہو گی اور یہاں ہمارا کیمپ جو ہے جیسا کہ ہی دیکھ سکتے ہیں گئیس یہ ہے ہمارا کیمپ اور نائٹ میں کافی مزہ آیا ہمیں سونے جو ہے اور ہمارا یہ بیک پیک ریڈی ہے اور یہ ہماری سائیکل تو ہمیشہ میرے طرح ہی ریڈی رہتی ہے تو ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں کافی مزہ آیا یہ جگہ ہے یہ جو جگہ ہے یہ ہم لوگ سی ووک سے نکل رہے ہیں اور آسم کے لیے کافی دور ہے یہاں سے کافی دور ہے میری تو فٹ رہی ہے لیکن فٹے گی نہیں پہنچ کے ہی دم لینے والے تو چلتے ہیں پھر راستے میں پھر ملتے ہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں موسیقی 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 جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے پیٹرول پمپ پہ ہی سوئے تھے تو یہ کرونیشن بریج ہے اور ادھر کا خوبصورتی ہے ہم نے ادھر نکلنا ہے اس سائر آسام کی سائٹ نکلنا ہے اور کافی مزہ آنے والا ہے یہاں سے کافی دور ہے ڈھائی سو کلومیٹر دور آسام ہے اس کے بعد رونہ چل جو ہے کافی مزہ آنے والا ہے فیلال میں آپ کو ادھر کا لوکیشن دکھا دوں یہ کرونیشن بریج جو ہے کافی اوزم سا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ جو پانی ہے نا کافی مطلب کہاں سے آتا ہے یہ پتا ہی نہیں سکتے ہم کہ کس جگہ سے آ رہا ہے یہ پانی جو ہے اور ادھر کا بھی لوکیشن دکھا دوں یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ادھر بادل پہاڑ پورا اوزم سا نظارہ ہے گائز کافی خوبصورت سا نظارہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرونیشن بریج جو ہے نا واقعی کافی کافی سندر ہے ہم لوگ یہاں سے نکل لے والے ہیں آسم کے لئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پینٹ لے لئے ہیں ہاں کمپورٹیبل کے لئے ہاں پینٹ پہنے اور کافی زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور کھائے بھی نہیں ہیں صبح میں اور ستتو پیئے تھے گلاس بس پی کر کے نکلے ہیں ملتے ہیں یہ لوکیشن دیکھیں آپ چھے دن سے اسی پہاڑی علاقے میں فسے ہوئے ہیں اور کافی جو ہے نا ادھر کا بتا دیں آپ کو ایک کلومیٹر ہم لوگ کو جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ سو کلومیٹر چلنے تو اتنا تکلیف نہیں ہوگا جتنا کی ادھر کا ایک کلومیٹر ہم لوگ کو چلنے میں مشکت اٹھانا پڑ رہا ہے پھر کوئی نہیں دیکھتے ہیں آج آسم کے سائٹ نکلتے ہیں آسم کے سائٹ نکلنے کے بعد جو ہے آہ ایریا میں یہ ہو گیا آہ دیکھتے ہیں یہاں سے آسم کے سائٹ جانے کے بعد جو ہے پاڑی علاقہ ختم ہوتا ہے کی نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہائٹ ہے بریج کا جو ہے نا کافی دیکھ سکتے ہیں اور کافی ڈینجر ہے کافی ڈر لگ رہا تھا ہم کو بریج پہ جو فیلال ابھی ہم لوگ نکلیں یہاں سے اور آسم کی سائٹ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ملتے ہیں پھر تو جیسا کہ انکل ابھی ہم لوگ جو ہے نا یہ فروٹس کھانے والے ہیں آپ کافی زیادہ تھکے ہیں تو ابھی انکل ملے اس ہائیوے پہ جو کہیں پہ بھی دکان نہیں تھا اور یہاں پہ چائے دکان ہیں ابھی فلال ہم لوگ چائے پینے والے ہیں پہلے ہم یہ فروٹس ملا ہم کو تو کھاتے ہیں فروٹس اس کے بعد یہاں سے کافی سفر کرنا ہے جو ہے نا آپ کا ڈھائی سو کلومیٹر یہاں سے آسم ہے فلال ابھی ہم لوگ کو جو ہے نکلنا ہے یہاں سے کافی زیادہ پریشان ہے اور کچھ کھائے بھی نہیں ہم اور نہیں میں کسی بے کلا ساتو پیے تھے اور ساتو پی کر کے ہم لوگ نکل رہے ہیں کافی مزہ آنے والا ہے ہم لوگ یہ کھانے والے ہیں فروٹس کھانے کے بعد ہم لوگ یہاں سے کپ چائے پییں گے اس کے بعد نکلتے ہیں تب تک کے لیے میں کھاتا ہوں اس کو ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور چائے پینے کے بعد ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے کافی سفر کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ اٹھے ہی تھے مارننگ میں بینہ کچھ کھائے پیے نکلے ہیں تو چائے اور وہ جو تھا فروٹس وہ کھا کر کے بعد نکل رہے ہیں ہم ملتے ہیں پھر راستے میں ملاقات کرتے ہیں آپ سب سے تو گائز جیسا کہ کافی دینوں کے بعد ہم لوگ جو ہے نا این ایچ پر چڑے ہیں اور این ایچ اکتیس پر ابھی چل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی مزا آ رہا ہے اور ہاپ پینٹ پین کے چل رہے ہیں کافی زیادہ مزا آ رہا ہے اور کافی زیادہ پریشانی بھی ہو رہی ادھر پیر کام نہیں کر رہا تھا میرا جو نا فیلال چل رہے ہیں ابھی کافی ریشٹ لینے کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں تو ہلو تو آگے فائنلی ہم لوگ جو ہے نا ابھی فیلال تو آسم کے راستے جا رہے ہیں یہ نا چکتیس پر ہم لوگ فیلال ابھی چل رہی ہے یہ ہماری ہیرو ہونڈا یاہو کافی مزا آ رہا ہے گائز تو اسی طرح سے پیر جو ہے دیکھ رہے ہیں نا اسی طرح سے کافی کافی دنوں سے چل رہا ہے ہمارا پیر کافی مزا آ رہا ہے خلال یہاں سے تو آسم چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے دیکھتے ہیں کہاں تک سفر ہوتا ہے گائز نائٹ میں تو ہم لوگ کو رکنا ہی پڑے گا چلتے ہیں اور یہ آسم کے راستے پر اپنی ہیرو ہنڈا کو اڑاتے ہوئے کیا ہوں ملتے ہیں پھر تو جیسا کی گائز آپ نے سکتے ہیں ہم لوگ آسم کے لیے نکلے تھے بھائی لوگ جو ہے رائیڈر سب ہیں اور کافی اچھا لگ آپ برو سے میل کر کے جو ہے تو کہاں جا رہے ہیں ابھی وہ گاڑی جا رہے ہیں اور گاڑی سام لوگ تسٹھا بریج جائیں گے اور وہاں سے سب سکتے پور پھر بیکس پور کرانکی جائیں گے آپ کی سائیکل ہے یہ گیر والی سائیکل سمسا ہاتا ہوگا چلانے میں سمسا ہاتا ہوگا تو فلا ربی بھائی کی سائیکل جو ہم ٹرائے کریں گے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے ڈیئر والی میری تو ننگ گئر ہے اس میں کافی ادھر پی سائیکل اور برو تو بھائی لوگ سے میلے کافی اچھا لگا اس طرح سے بھائی لوگ بھی رائیڈ پہ جا رہے تھے کافی سفر کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ فلا ریسٹ کر رہے ہیں تو سفر میں بھائی لوگ سے ملاقات ہیں کافی مزا رہے ہیں کافی مزا رہے ہیں کافی مزا رہے ہیں سب کے پاس گئر والی سائیکل ہے اس کے بارے میں میرے پاس شبد نہیں ہے کیا ہی تاریخ کروں ہماری کھٹارا سائیکل خلاف تو وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کافی مزا رہا ہے لیکن یہ سائیکل ہے 40,000 سائیکل ہے کافی مزا رہا ہے اس سائیکل میں چلنے میں ہم کافی زیادہ فیلال ابھی دیکھیں آپ کس طرح سے ہم آئے ہیں اور کافی ہلکا لگ رہا ہے چلنے میں اور بھائی کا جہاں فیلال آپ جو ہے ڈارجلی کے جو اس میں اس سائیکل سے پڑ چلی کے چلاتے ہیں بھائی کا کہنا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے اس بات کے چھے دن کنٹینیو پیدل یوں گھرکا کر کے لے کے گئے سائیکل اس پہ بھائی چلا کر کے یہ والی سائیکل لے کر کے سائیکل چلا کر کے یہ لیں گے کچھ دن میں جب پیسے ہائیں گے پیسے ہائیں گے پیسے ہائیں گے پیسے ہائیں گے سائیکل رائیڈر سائیکل رائیڈر کافی مہنگی مہنگی سائیکل سے ہم لوگ ریس کرنے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بھائی کافی مزا آنے والے اور بھائی کی کافی مہنگی مہنگی سائیکل ہے ریس کرنے والے ہیں نرمل سی سائیکل سے ننگیر ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا اور بھائی لوگ کی سائیکل پیچھے دیکھ سکتے ہیں ریس بڑھنے کے لیے جو ہے فراٹے بڑھنے کے لیے اور ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وین کون کرتے ہیں تو بس ہم لوگ نکلنے والے ہیں ویسے میں آگے ہوں تھوڑا سا پھر بھی پیچھے رہ جاؤں گا تو فیلال ہم لوگ کر رہے ہیں سٹارٹ ہے وہ آگے نکل چکے ہیں اور یہ بھائی جو ہے کافی کافی آگے نکل رہے ہیں یار ایک سکنڈ رکھو پاور لگانے تو ہمیں کافی مزا آ رہا بھائی رائیڈر لوگ کے ساتھ میں سائیکل چلانے کا مزا ہی کچھ ہی کافی زیادہ مزا آ رہا ہے گائز ہم کو دیکھ سکتے ہو بھائی ہاتھ چھوڑ کر کے سائیکل چلا رہے ہیں اور فیلال میں میں بھی اپنی رفتار کام کیوں رکھوں بھائی 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 آگے بھائی بھائی اس بریج کا نیم کیا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے ذرا سا اور یہ رہی ہماری سائیکل لگے ہوئی اور ریحان کی سائیکل تو فیلال یہ راستہ جو ہے نا مال بازار آسم کے لیے نکلتی ہے تو فیلال ابھی آسم کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں کافی فلچورت سا بھی ہے یہ اور کافی پیارا سا نظارہ بھی ہے یہاں کا جو ہے کافی ہم لوگ کو مزہ آنے والا ہے فیلال ابھی مزہ تو آئی رہے گائیز یوں چڑھنے میں تو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے ہم لوگ کو سمجھ ہی س ہم لوگ روکے تھے کچھ کھانے کے لیے تو کچھ کھانے میں ایک رول کھائے ہم لوگ فلال ہوں ہاں پہ ہوتل میں تو کھاتے ٹائم میں ایک دیدی آگئی بولنے لگے کہ کچھ اور بھی کھالو ہم پیسہ پے کریں گے ٹھیک ہے نا آپ کو چندہ کرنے کا ضرور ہے تو نہیں پیسہ ہم پے کریں گے تو فیلال کافی اچھا لگا ایدھر ویسٹ بنگال کے سائد جو ہے اپنے بیہار میں کافی اچھا لگتا ہے لوگ سب پہچامتے ہیں لوگ سب جو ہے نیک دوسری کی دوس ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور ایسا کی فلال ابھی ہم لوگ جیسے کی گئے تھے ابھی سکیم گینکٹو کی سائیڈ تو سارے شیل فیس لوگ تھے ٹھیک ہے نا سب بھی کوئی مطلب نہیں یہ کافی بیکار لگا شیل فیس لوگ تھے ادھر اور ہمارے بیہار میں جو ہے نا فلال ابھی ہم لوگ بیہار ویسٹ بنگال کو دیکھے ہیں کافی زیادہ عزت ملتا ہے ادھر کافی زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ جو ہے نا پہچانتے ہیں لو لوگ کو ارے بھائی ہمارا ہندوستان ہے نا یہاں پہ سب کو سب سب ہی کو پہچاننا چاہیے کی کون کیا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہم سائیکل سے آل انڈیا ٹریوال پر نکھنا ہے تو کافی لوگ جو ہے نا ملتے ہیں نا سفر میں کافی رسپیکٹ کرتے ہیں کافی سادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو انہیں بھی اچھا لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے انہیں بھی اچھا لگتا ہے لیکن کافی بیکار فیل ہوا جب گینکٹو کی سائی� ان کے تو کافی بیکار بیکار اچھا نہیں لگا ہمیں وہاں کا ماحول جو ہے بکواس زرہ سا بھی سہی نہیں لگا ہم لوگ کو جو ہے کافی پیارا لوکیشن ہے گائز پھر لیکن یہ چیز کافی زیادہ ہمارے بیہار میں جو نا کافی اچھا لگتا ہے سب لوگ پہچانتے ہیں گزرے کو تو گائز پھر یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں اسم کی سائٹ دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں پھلا تب تک کے لیے بھوم ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ کونسا بریج تھا فیلال ہم کو پتا نہیں ہے اس بریج سے نکلے اور پانیلی ہم لوگ کو چھوٹی سی نارے یہاں پہ مل گئی ہے کافی سندر سا پانی ہے ہم لوگ چلتے ہیں اس میں اور اس میں جو ہے جانے کے بعد تھوڑا سا مزے کرتے ہیں اچھا لگے گا ہمیں جو ہے کافی تھکے ہوئے ہیں کل کل پانی میں ملیں گے اندر جائیں گے نا کافی مزہ آنے والا گائز بڑے دیر کے بعد ہم کو ایسا پانی ملا ہے ہم لوگ چل رہے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں اندر او مائی گاڈ کتنا خوبصورت پانی ہے کتنا بائٹ لگ رہا ہے کافی اوہ دل تو کر رہا ہے کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے فیلال ہم لوگ اس پانی میں کافی مزے دار سا پانی ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اوہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کافی سندر سا پانی ہے کافی مزا رہا ہے جیسا کہ وہ تیرے ہیں پانی میں کافی زیادہ پاکسرف سا پانی ہے یہ جو ہے نا کافی اوظم پانی لگ رہا ہے کافی کھول کھول ہے اگدم سے بھدر کر رہا ہے کیا ہم لوگ یہی پہ جو ہے نائٹ بیتا لیں جا سفر میں اس طرح سے پانی ملتا ہے کافی اوظم سا لگتا ہے کافی مزا رہے گا یہاں پہ کافی زیادہ پھل کر رہے گا یہاں پہ ہم لوگ جو نے کیمپ لگا کر کے یہاں پہ سو جائیں اور نائٹ میں کافی مزا رہے گا مہانے میں جو چلتے ہیں جیسا کہ آپ فلال ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ جھل جو ہے کافی سندرتا ہے بھی فلال ہم لوگ خوب مستی کی ہیں اس میں جو ہے نا کافی بھیگے ہیں اور فلال ابھی بھی بھیگی رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ پانی کے پانی کا ٹیسٹ پتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس سے کئی زیادہ جو ہے نا کئی زیادہ اچھا پانی ہے اور کافی سوادیشت پانی ہے یہ ٹھیک ہے نا اور فلال میں ابھی پیتا ہوں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں او می گاڈ ریلی بڑا ہی میٹھا پانی ہے یہ نا بڑا سوادیشت پانی ہے یہ کافی حوزن کا پانی ہے فلال ابھی میں دیکھ سکتے ہیں کافی حوزن پانی ہے کافی مزا آ رہا ہے فلال ابھی ہم لوگ کو جنورک شام ہو گیا ہے کافی زیادہ شام ہو رہا ہے فلال ہم لوگ کا موڈ بن رہا ہے ہلو گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رات ہو گئی ہے تو فلال ابھی ہم لوگ جو ہے آہ سی ووک سے نکلے تھے فلال ابھی ایک راستے میں جو ہے نا ٹیم ڈاؤن جگہ کر کے یہاں پہ ایک بیٹرول پپ ملا اور بھیا سے بات کی ہے کہ بھیا ہم لوگ روک سکتے ہیں کہ یہاں پہ نائٹ روکنا تھا تو بھیا بولے کہ ہاں روک جاؤ کوئی دککت نہیں ہے سائیڈ میں لگا لینا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سائیکل یہاں پہ ہے اور ابھی نائٹ جو ہے نا ہم لوگ کو یہاں پہ روکنا ہے اور فلال بھی دکھا دوں میں آپ کو اور یہ والا جو ہے یہ فائیو ریسٹورینٹ ہے پیچھے میں آہ ریسٹرو کیفے ہے ٹھیک ہے نا کافی زیادہ یہیں پہ ہم لوگ نائٹ میں جو نا کھانا وغیرہ کھانے والے ہیں اور اندر ہی چلتے ہیں فلال آپ کو اندر کا پیر رہا ہے فلال ابھی ہم لوگ یہاں سے نائٹ تو ہم لوگ کا ہی پیٹرول پمپی ہی رکھے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آہ آہ یہ فائیو ریسٹرو کیفے ہے ٹھیک ہے نا کافی عظم سا ہے لوکیشن اور فلال ابھی ہم لوگ اندر جلتے ہیں اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹورینٹ ہے اور پیٹرول پمپی ہی ہے کافی خوبصورت ہے اور فلال ابھی ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں اور چائی پی رہے ہیں چائی پینے کے بعد یہیں کہیں پہ ٹینٹ لگانے والے ہیں باہر میں فلالہ بھی ہم لوگ چاہے پیتے ہیں اور یہ سین دیکھئے فو فو پہلو دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا یہ ہوگا سلی گوڑی کے سی باک سے مارننگ میں ہی نکلے تھے اور کافی نائٹ ہو گیا یہاں پہ آنے کے بعد جیو ہے پیٹرول پمپ والے بھائیہ سے بات کیے کہ یہ نائٹ روکنا تھا ہم لوگ کو آل انڈیا ٹریبل پہ بائی سائیکل سے نکلے ہیں بیڈاوٹ منی بھائیہ بولے کہ یہاں بے فکر آپ روک سکتے ہو یہاں پہ کیمپ لگا سکتے ہو تو جیسا کہ آج نائٹ ہم لوگ یہاں پہ کیمپ لگانے والے ہیں تو آپ کو پتا یہ ہوگا کرنا کیا ہے تو آج کا بلوگ جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ انڈ کرنے والے ہیں اور آپ سب ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ڈینکیو سبسکرائب کیجئے